ماتھمیٹکس نائیت کلاس کی بک میں سے جو یونر نمبر تھری ہے اس کا ایک انتہائی اہم کویسٹن سمجھتے ہیں اور یہ کویسٹن بورڈ امتحان میں کچھ اس طریقے سے پوچھا گیا تھا کہ write in single logarithm کہ آپ نے اس کویسٹن کو single logarithm کی جو فام ہے اس کے اندر convert کرنا ہے اور کویسٹن کے اندر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہے 2 log x minus 3 log y تو اس کویسٹن میں 2 log given ہے ایک یہ والا لاغ اور ایک یہ والا لاغ ان دو لاغ کو آپ نے single جو لاغ ہے اس کے اندر convert کرنا ہے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو آپ دوبارہ لکھیں 2 log x minus 3 log y تو سب سے پہلے اس کے اوپر آپ لاغ کا جو تیسرا قانون ہے یہ والا اس کو apply کریں تو اس قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اگر لاغ کے شروع میں کوئی نمبر لکھا گیا ہو تو وہ آپ power کے اندر اس کو لکھ لیتے ہیں جو لاغ سے آگے لکھا ہوتا ہے مثلا لاغ کے آگے کیا لکھا ہوئے m اور لاغ سے پہلے کیا لکھا ہوئے n تو یہ جو n ہے یہ m کی power میں لکھا جا سکتا ہے یا یوں اگر لاغ کی power یعنی کہ لاغ m کی power n ہے تو n شروع میں آ سکتا ہے اور جو شروع میں n لکھا ہو وہ لاغ کی power میں بھی جا سکتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 2 ہے یہ لاغ سے پہلے لکھا ہوئے تو اس کو ہم اس x کی power بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو 2 ہے یہ x کی power میں چلا جائے گا اسی طرح یہ جو 3 ہے یہ y کی power کے اندر چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا لاغ x اور یہ والا 2 اس جگہ پر آ گیا یعنی کہ لاغ x کی power 2 بن گیا پھر minus پھر لکھیں گے لاغ اور یہ y لکھا اور یہ جو 3 ہے یہ y کی power میں چلا گیا تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو convert کیا اب یہ 2 لاغ ہیں اور کیا ہو رہے ہیں آپ پس میں minus ہو رہے ہیں تو اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں 2 لاگ اور آپس میں اگر وہ minus ہو رہے ہیں تو یہ لاگ کا دوسرا قانون ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے solve کرتے ہیں کہ 2 لاگ کے بجائے ایک لاگ لکھتے ہیں جو minus سے پہلے لکھا ہوئے اس کو اوپر لکھ لیں گے اور جو minus کے بعد لکھا ہوئے لاگ کے ساتھ جو نمبر اس کو ہم divided by میں لکھ لیں گے تو اب یہ 2 لاگ کا ایک لاگ بنانا ہو تو اس جگہ پر ایک بار لاگ لکھیں گے اور لاگ سے پہلے لاگ کے ساتھ جو نمبر لکھا ہوتا ہے یا جو بچی رقم لکھی ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر لکھنا ہے پھر minus کی جگہ پر آپ نے کیا بنا لینا ہے divide اور پھر لاگ کے جو آگے چیز لکھی ہوئی ہے دوسرا لاگ کے آگے اس کو آپ نے نیچے لکھ لینا ہے تو اس طریقے سے یہ جو لاگ ہیں دو لاگ تھے وہ single لاگ کے اندر convert ہو گئے ہیں اور ساتھ یہ جو نمبر لکھے ہیں x square اور y cube تو x square اوپر آجائے گا اور y cube نیچے آجائے گا تو اب یہ جو question ہے یہ single لاگ کی فارم کے اندر convert ہو چکا ہے جیسا کہ انہوں نے question میں کہا تھا کہ اس کو آپ نے single لاگ رہی تھے ہم کے اندر change کرنا تو امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو کس طرح سال کرنا تھا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ